اسلام علیکم مائی ڈیوٹیو بیٹیو بیٹیو میں بہت ہی سمپل سی ویڈیو میں بہت ہی بیٹیو میں بہت ہی بیٹیلنگ بساؤں گی بیشری کا یہ ڈریس تھا اور میں نے اس کو کس طرح سے ڈیزائن کیا اور ایک کلین ڈریس کو آپ کیس طرح سے ڈیزائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے یہ ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ سب سے پہلے میں آپ کو نیک دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں جی سمپل سی میں نے یہ پائپنگ کی ہے اور کتنی نیٹ لگ رہی ہے بلو کلر کی پائپن اور اس کے اوپر یہ چار چار بٹن لگائی ہیں جو کہ موسلی منز کے کپڑوں پر استعمال ہوتی ہیں ان کو میں نے بہت مشکل سے مارکٹ میں ڈونڈا تھا اور ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ شوپس پہ جا کے مجھے یہ بٹن پھر ملے بیکوز ان بٹن پہ جو ہے کلر بہت کم ملتے ہیں بہت لائٹ کلرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح یہ ٹیچ کی ہے جو کمیز کے بورڈر سے لے کے اور فرنڈ پہ آپ یہ دیکھیں آپ کو چھٹیاں نظر آ رہی ہوں گی یہ والی جو لیس ہے یہ بھی مارکٹ میں ایزیلی مل جاتی ہے رنگ لیس ہے اس کو میں نے اس طرح فرنڈ پہ اٹیچ کیا ہے دونوں طرف بیکوز شرٹ سمپل تھی اور نیچے پرنٹڈ ہے بہت زیادہ تو میں نے اس کو تھوڑا سا اوپر سے نیک اس کا الگینٹ کرنے کے لیے اور تھوڑا یہ شو کرنے کے لیے کتنا خوبصورت ہے تو میں نے یہ والی جو لیس ہے وہ اٹیچ کی اس کے بعد میں نے یہ پائپین کی بلو کلر کی شرٹ کی چاروں طرف تینوں طرف ٹھیک ہو گیا تاکہ پرومیننٹ ہو جائے اس کا کلر جو ہے کیونکہ پلین شرٹ ہے موسٹلی آپ کے پاس اس طرح کے پلین کپڑے بہت زیادہ ہوتی ہیں اور بیشٹریک ہے یہ سوٹ میں شاپنگ ہال میں دکھا جو کیوں آپ لوگ وہاں سے اس کی ڈیٹیلز پر جان لیجئے گا تو اس طرح سے اوپر راؤنڈ کالر ہے اس کو کٹ دیا ہے میں نے اور نیچے یہ والی بٹنز ہیں تو یہ والی بٹنز جو ہیں نا یہ بہت کل کم کلرز میں ملتے ہیں تو یہ میں نے بڑی مشکل سے کوئی فور فائیو شاپس کو ویزٹ کیا تو پھر مجھے ملے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ سلیوز دیکھنے سلیوز میں میں نے سیمپل یہی روینگ لیس لگائی ہے اور آگے میں نے جو ہے یہ والی پائپین اٹیچ کی ہے کیونکہ یہ اس کے اوپر میں ڈیزائننگ کر نہیں سکتی تھی بکوز آگے پرنٹ تھا تو پھر وہ نظر نہیں آنا تھا اور اس وجہ سے میں نے اس کو سیمپل سا اس طرح بلو کلر کی پائپین کی کیونکہ بلوز میں بہت ہی اٹھ رہا تھا تو اس وجہ سے میں نے اس کلر کی ڈیزائننگ کی ٹھیک ہو گیا اور اس طرح سے آپ کی کوئی بھی پلین شرٹ ہو آپ اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں یہ تو پرنٹر تھی نیچے سے لیکن پلین کو بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ میرے دبٹا ہے جو کہ شفون کا ہے اور اس کے بھی چاروں طرف میں نے یہ رنگ لیس جو ہے اس کو اٹیج کروایا کیونکہ اس سے پھر آپ نے اگر سر پر دبٹا لینا ہو تو بہت اچھی طرح سر پر سٹرے کرے گا اور بیوٹیفل سا بھی لگتا ہے اس کے پرنٹ تو ویسے ہی میرے فیورٹ ہے بیچری برینڈ ہی میرا فیورٹ ہے تو اس وجہ سے یہ میں نے ایک سپیشل ویڈیو بنائی تاکہ پلین کا بھی پتا چل جائے آپ کو پرنٹ کا بھی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس کے ٹروزر پر ٹروزر دیکھ لیں اس کو میں نے کراس 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 میں بنایا تھا فرس ٹائم میں نے ٹرائے کیا تھا اور بہت ٹائم بھی لگا بہت اچھا لگتا ہے بہت پہنا ہوا اچھا لگا تھا یہ ڈریس میں پہن چکی ہوں اور مجھے بہت ہی اچھا لگا تھا مطلب سب نے بہت پسند کیا تھا تو اس وجہ سے میں نے سوچا اس کی ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بنا دیتی ہوں یہ کیپری کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے اس کے اوپر میں میں لی 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 سی زگاتی تو میرا ڈریس بہت ہی اوور ہو جاتا تو اس کو اوور ہونے سے بچانے کے لئے میں نے سمپل پنٹکس کیے ہیں ٹھیک ہو گئی ہے میرا ڈریس تھا امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہوگی تو اس چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائکس کر دیجئے گا سو گئیز ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک لی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ